اگر آپ کے پاس ذہنی سکون ہے تو سمجھا آپ کا سکتا اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن گسل کرے اور اس کے بعد اچھی طرح سے پاکی حنسل کرے اطیل استعمال کرے اور گھر میں جو خوشی بھی مجسر ہو اس کو استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد پر پہنچ کر دو آدمیوں کے دنیا نہ گسے مطلب اگر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں چلا جائے پھر جتنی جلدی ہو سکے نفل لے نماز پر اور جب امام خطبہ شروع کرے تو ہم موشی سے سنتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں زندگی میں سب سے بڑی جانعمت ہوتی ہے ناوہ ذہنی سکون ہوتا ہے اگر آپ کا ذہنی سکون ہے تو سمجھا آپ کا سکتا کچھ ہے اور یہ ذہنی سکون حنسل کرنے کے لیے آپ کو صرف دو کام پڑھنے اور وہ دو کام کیسے کرنے ہیں یقین مانے آپ لائف ٹائم کے لیے اس کو اگر تھام لیں گے نا تو آپ کی زندگی کی پور سکون ہر قسم کی ٹینشن سے ازاد ہو جائے گی سب سے پہلے تو توبہ سے اللہ کی رضا حانسل کرنے ہو اور اس طرح حضب ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ ہوشت ہے جتنا کوئی اپنے گم شدہ سواری پا کر ہوشت ہے یہ معلوم اللہ تعالیٰ کہ توبہ سے کتنا زیادہ ہوشت ہے توبہ کریں سب سے پہلے استقفار کریں جمعے والے دن آپ استقفار اور اس کے بعد درود شریف کی قصرت سے کریں گے نا استقفار آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ استقفار اللہ 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 علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس شخص کو مبارک بات دیا جس شخص نے اپنے نامہ امان میں قصرت سے استقفار کیا جو شخص استقفار کو اپنے پر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تنگی کے نکلنے کا ہر راستہ جو ہوتا ہے اس کے لئے نکال دیتا ہے ہر غم پرشانی سے اس کو نجات بلا دیتا ہے اسے ایسی جگہ سے رزق اتا کرتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ یعب کی مدد ایسے ہے پہنچاتا ہے کہ وہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک دن میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استقفار پڑھنے کا ممول بنا لیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میرے دل پر گوبارسہ چھا جاتا ہے تو میں اس کی کیفیت کے اضالے کے لئے دن میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استقفار کرتا ہوں اور فرمان مصطفیٰ کے مطابق مجھ پر درود پاک پڑھنا پل سرات پر نور ہے جو روز جمعہ مجھ پر اسی بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سو استقفار اور درود کی برکتیں سمیٹیں ان سے اپنے مسئلے حل کروائیں کیونکہ درود اور استقفار کی قصرت سے پڑھنے سے آپ کے زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں آپ کے زندگی پھر سکون ہو جاتی ہے سو اس کو لائف ٹائم کے لئے اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیں بس یہی تھی میری آج تک کہ ویڈیو ویڈیو چھلے گی تو آپ میں لائک کرنا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا اور نیکس ویڈیو تک مجھے دینی ہے جازت ملیں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ